قولیٹی ایجوکیشن کے لیے پرسید ایک فائی انیوورسیٹی کا تیسرا دکشان سمارو منایا گیا جس میں لگ بگ ایک سو چالیس چھاتروں کو ڈگری دی گئی جبکہ پیان چھاتروں کو پی ایس ڈی کی ڈگری دی گئی دکشان سمارو میں راجپال رمیش بیس نے ہندی کو بڑھاوا دینے کو کہا ساتھی راجپال نے کہا کہ صرف ڈگری لینا جیون کا مقصد نہیں ہونا چاہیے راجزانی راجی کے آربت سبھاگار میں چاروں طرف پرتبھائیں چہہ چہہا رہی تھی کلاسروم اور فلڈ میں جیتوں محنت کرنے والوں کو ایک فائی وشبیدالے نے دکشان سمارو کے مادھیم سے ڈگری پردان کی اس دکشان سمارو میں کئی چھاتر چھاتروں کو ان کے ڈگری راجپال کے ہاتھوں سوپی گئی چھاتر خوش دے کہ ان کی محنت تب ڈگری کروک میں ان کے ہاتھوں میں آگئی ہے انسی کے سکشہ ستت ہے یہ صرف نوکری ملنے تک سیمیت نہیں ہوتی سکشہ ہمیشہ ہی جنگی کے انٹیم چھنوں تک جاری رہتی ہے کسی بروپ میں چاہے دگری لیں یا اپنے آس پاس سے سکشت ہوں یہاں پر اپنے سینئر سے This university has given us a good boost of confidence مجھے لگتا ہے کہ it will definitely help for our future endeavors سب سے سکت پہلو یہ کہ ICFI University میں کئی اسے چھاتریں جو پہلے سے ہی راجترکار میں زمدہ دار پدوں پر ہیں ایسے لوگوں کے بھی سکشہ دینا ایک فائی کے سکشک اپنے پوجا مانتے ہیں بطوش شکشک مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ بہت چاری فیلڈ سے لوگ آ رہے ہیں وہ بھی بہت زیادہ contribute کرتے ہیں بچوں کو پڑھانا اور بڑوں کو پڑھانا میں بہت ڈیفرنس ہے تو ہم لوگ ایک ساتھ پڑھائی تو میں کہہ نہیں سکتی میں بہت چھوٹی بھی ہوں ان لوگ سے پر ہم لوگ ایک discussion کرتے ہیں جو بہت ہی healthy ہوتا ہے اور بہت constructive ہوتا ہے بڑے لوگوں کو پڑھانا ہے اپنے آپ میں ایک بہت experience والی بات ہو جاتی ہے کیونکہ ہم سکھانے کے ساتھ سکھنے کا بھی کام کر رہے ہیں اور جیسے کہ ہم کہتے ہیں سکھشا two way process ہوتا ہے آپ پڑھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ پڑھتے بھی ہیں تو بڑے لوگوں کو پڑھانے کا اثر ہمیں یہ فائدہ مل رہا ہے کہ ان کو پڑھاتے پڑھاتے ان کے انبھاو سے بھی ہم بہت کچھ سکھتے ہیں ایدھر ایک فائد ویشو ویدالے کے کولپاتی اوارس راو نے تیسر دکھشان سمارو کو ویشو ویدالے کی اپلپتی کرا دیا اور نے کہا کہ ایک سچو تیوہار کی طرح ہے جو ویشو ویدالے میں سمپن ہوا ہے ویراجپال نے کہا کہ صرف ڈگڑے لینا جیون کا مقصد نہیں ہونا چاہیے ابھی تک جو چیز اس کو ابھی تک لے کے آئے تھے اس کو آکے بڑھنا ہے تو ان کو تو out learning کی جیرورت ہوتے ہیں learning for lifetime ہوتے ہیں ویسے کھوشلتہ جو آتے ہیں جو پرابت ہوئے اس کے بعد out کا شلتہ پرابت کرنا پڑے گا اور تیسری چیز اس کو ہمارے بچوں کو ابھی جو چرط نرمان میں اتنا دھیان دیئے تھے وہی چرط نرمان ابھی سے لے کے وہ تو سڑفیں continue کرنا ہے اپنی بھاسا پر گروہ ہونی چاہیے کھالی راج بھاسا سمیتی پاکوالا سفتہ منا لے ہر دفتروں میں سرکاری دفتروں میں کبیو بیسوئے دیالے ہوں میں بھی بنایا جاتا ہے یہ ہندی پاکوالا اگر سات دن ہم ہندی میں بات کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا سات دن ہم کو ہندی کے لیے کوئی کارکرم کر دیں واضح واضح پرتیوبیتہ کر دیں اس سے کوئی دیس کا بھلا نہیں ہونے والا ہمیں اپنی مند کی جیجک کو دور کرنی ہوگی کھل ملا کر کہا جا سکتا ہے کہ ایک فائی وشویدالے نے آج ایک لمبی لکیر کھیچنے کی کوسس کی جس میں اسے سفلتا بھی ملی امید کی جانی چاہیے کہ ایک فائی وشویدالے راج میں سکشا کی ضرورتوں کے وقت سب سے اگلی پنگتی میں خڑا ملے نیوز 11 بھارت کے لیے راج سے ایک کیمبرہ پرسن دیواشیز کے ساتھ اجیہ لال کی ریپورٹ